اسلام علیکم میرا نام کاشیف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک آن لائن جی تو پیارے دوستو بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال اور کافی دفعہ بھئی پہلے میں خود بھی اس میں بڑا کنفیوز ہو جاتا تھا تو میرے آج ذہن میں آیا میں نے سوچا بھئی اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں اور وہ کیا ہے جی ہم اکثر بھئی جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں اور کبھی گرمیوں کے بیچ میں یا سٹارٹنگ میں ہم نے کپیشٹر تو بھئی اپنے پنکھے کا لازمی چینج کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی میرے پاس چھتوالا پنکھا ہے تو اس میں کیا مشٹیک کرتے تھے ہیں کپیشٹر چینج کرتے وقت تو کہ بھئی تاریں آگے پیسے ہو گئی اور واپس ہمیں کنیکشن سمجھ نہ آیا اور پھر ہم گڑ بریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بھئی کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کریں بھئی تو بھئی دیکھیں چھتوالا جو پنکھا ہے اس کے اندر سے یہ آپ کو تین وائر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی دیکھیں جی ہر پنکھے میں تین ہی نکلتی ہیں ویسے کسی پنکھے میں کروسنگ کر کے چار بھی نکالتے ہیں بھئی وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کے بعد میں ویڈیو بنائیں گے ابھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں جی اس میں سے تین تاریں نکل رہی ہیں یہ دیکھیں تین تاریں کسی بھی کلر میں ہو سکتی ہیں میں آپ کو ایک جنرل سی بات بتا رہا ہوں تین تاریں نکلیں گی اس کے اندر سے تو بھئی اس کو ہم نے اس کا کپیشٹر کیسے لگانا ہے کپیشٹر میں کون سی تاریں لگانی ہے اور ڈریک کون سی دینی ہے دو تاریں کون ہوں کون سی ہماری آخر کڑ دو تاریں مین بنیں گی تو ٹائم کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جی تو پیارے دوستو میں نے پنکھے کو اس طریقے سے رکھ دیا تاکہ آپ دوستو کو صاف صاف نظر آ جائے تو بھئی یہ دیکھیں جی یہ تین وائر ہیں ایک دو اور تین تو بھئی اس کو چیک کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں جی سیریز بورڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کہیں دوست کہیں گے سیریز تو ہمارے پاس ہے نہیں تو بھئی آپ کو سائٹ پہ ایک پکچر نظر آ رہی ہوگی جو کہ میں نے وائر کے ساتھ ہی سیریز بورڈ بنانا چاہیے تو وہ بھئی ہر گھر میں ہی ہونا چاہیے وہ تو آپ کی ضرورت ہے ہر چیز کو چیک کرنے کے لئے آپ آرام سے کسی بھی اس کو سوکٹ میں لگائیں وہ چیک ہو جائے گی تو بھئی وہ نہیں پتا تو وہ ویڈیو دیکھ لیں تو بھئی یہ دیکھیں میں نے اس طرح رکھ دیا اب اس کو ہم نے کیسے چیک کرنا ہے کہ کون سی کپیشتر کی تارے بنیں گے اور کون سی ہم ڈریک لگائیں گے تو بھئی سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے جس پہ ہمارا سیریز بلپ جو ہے وہ سب سے کم چل رہا ہو وہ تارے بنیں گے کپیشتر کی آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جس میں سب سے سیریز بلپ کم چل رہا ہو اس میں سب سے جس میں کم لائٹ چل رہی ہے بلپ کی سیریز والے کی اس میں لگے گا کپیشتر تو بھئی وہ میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں ابھی جی تو پہلے دوستو میں نے لائٹ کو اس لئے آف کر دیا تاکہ آپ کو بہ خوبی اندازہ ہو جائے کہ سیریز بلپ کم میں کس طرح چل رہا ہے زیادہ میں کس طرح چل رہا ہے درمیانہ میں کس طرح چل رہا ہے تو بھئی جس میں سب سے کم بلپ چلے گا وہ ہی ہماری کپیشتر کی وائر ہوگی تو سب سے بہلے یہاں سے ایک ایک وائر کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کو نظر آ رہا ہو شاید بلپ چلتا ہوا تھوڑا سا یہ دیکھیں جی کم لائٹ ہے تو یہ ہماری کپیشتر کی وائر ہے یہ دیکھیں جی پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تیز ہے اور اس پہ لگاتے ہیں تو یہ سب سے تیز ہے تو دیکھیں جی یہاں پہ سب سے تیز اور یہاں پہ جی درمیانی اور یہ جو ہے بہت سلو یعنی کہ یہ جو ہماری دو وائر ہیں یہ والی دو وائر یعنی کہ یہ اور یہ یہ ہم کپیشتر کے ساتھ لگیں گے تو میں لگاتا ہوں یہاں پہ اور پھر آپ کو دکھاتا تو جناب یہ دیکھیں یہ ہماری جو وائر دونوں اس کپیسٹر کے ساتھ لگے جس میں ہمارا سب سے کم جو ہے وہ سیریز بھلک چل رہا تھا تو اب ہمارے پاس یہ ایک یہ وائر رہ گئی ہے ایک یہ وائر اور اب ہماری جو مین تار ہے وہ ایک یہاں پہ لگے گی اور ایک جو ہے ادھر لگے گی یہاں پہ لگے گی وہ اب سیدھا چلے گا ہمارا پنکھا تو وہاں پہ اپنے لگانی ہے تو یہ ایک یہاں پہ ہم لگاتے ہیں اور جیدھر یہاں پہ پنکھے کا روح دیریکشن سیدھی ہوگی وہاں پہ ہم نے مین تار لگا دینی ہے ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ لگائیں گے پہلے تو یہ الٹا ہے تو یہاں پہ یہ سیدھا ہے تو ہم نے یہ دیکھیں جی ایک وائر یہاں پہ مین آئے گی اور ایک وائر یہاں پہ مین آئے گی تو بھئی یہ ایزی سا فارمولہ ہے میں نے سوچا بھئی آپ دوستوں کو دھڑیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا جائے کہ بھئی کس طریقے سے اس کی وائر جو ہے وہ لگتی ہیں تاکہ ہم کپیشتر لگاتے وہ جو کنفیوزن ہوتی ہے وہ دور ہو جائے تو امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی انفرومیٹیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ